اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جماعت دوم کی اردو کی کتاب میں سے چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں بانو کا توتر سب سے پہلے اس کے نئے الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں پہلے لفظ ہے تین تین جو ہے وہ توتے کی آواز ہوتی ہے دوسرا لفظ ہے چونچ توتے کے آگے آپ یہ سورہ رنگ کی چونچ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے توتے اپنا پھل اس کو کاٹنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے تیسا لفظ ہے مٹکا یہاں پہ مٹکا ہے گھما کر یعنی آنکھیں مٹکا کر آنکھیں گھما کر دیکھنا بھلی اچھی رونک چہل پہل پٹی تین 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 ذرا سننا یہ کس کی آواز ہے آہا یہ تو بانو کا توتہ ہے کتنا پیارا اور پخصورت ہے یہ توتہ ہرا ہرا رنگ ہے گول گول آنکھیں چونچ آگے سے موری ہوئی اور دم لمبی گلے میں سیا پٹی بنی ہوئی ہے لگتا ہے مالا پہن رکھی ہے مالا کس کو کہتے ہیں ہار کو کہتے ہیں بانو کا توتہ میتھی میتھی باتیں کرتا ہے کوئی گھر میں داہے ہو تو سلام کرتا ہے باہے جائے تو خدا حافظ کہتا ہے بانو پوچھتی ہے توتہ نیا آم کھاؤگے توتہ جواب دیتا ہے جی ہاں جی ہاں بانو اسے آم دیتی ہے توتہ آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے شکریہ بانو کہتی ہے خیر ہو خیر کا لفظ سلامتی کے لیے یوز ہوتا ہے توتہ بھی کہتا ہے حیر ہو یعنی سلامتی ہو سب ٹھیک ہو توتہ میہ کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں سب اس سے پیار کرتے ہیں اس کا خیال لگتے ہیں توتہ میہ کے دم سے گھر میں رونک ہے دم سے مراد ہے توتہ میہ کی وجہ سے گھر میں رونک ہے تہرے اور بتائیں بانو کے گھر میں رونک کیوں ہے بانو کے گھر میں رونک توتہ میہ کی باتوں کی وجہ سے ہے جس سے سب اس کا حیال لگتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں اور اس وجہ سے گھر میں ہر وقت خوشی کا سماحہ رونک محسوس ہوتی ہے اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ توتہ خوبصورت پالتو پرندہ ہے پالتو جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہئے مشک نے الفاظ دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں الفاظ ہے آہا آہا ایک تاریفی کلمہ ہے یعنی اس میں تاریف کی گئی ہے یہ کتنا پیارا ہے آہا کتنا پیارا ہے خید سلامتی بہتری بھلی اچھی کے دم سے کی وجہ سے آپ نے کیا سمجھا ضرورت جواب کی سامنے سکھ لگائیں توتے کی آواز ہے تین تین کین کین ٹران ٹران کائے کائے توتے کی آواز ہے تین تین بانوں کے توتے کا رنگ ہے پیلا نیلا سبز لار ہم نے پڑھا تھا کہ بانوں کے توتے کا رنگ ہرا ہے اور ہرا سبز کو کہتے ہیں توتے کی سیاہ پٹی بنیل بھی ہے گردن پر پاؤں پر سر پر پرو پر گردن پر توتے کے گردن پر سیاہ پٹی بنیل ہوئی ہے سوال نمبر تین ہے دیو میں سوالوں کے جواب لکھیں بانوں کے توتے کی شکل اور صورت کیسی ہے بانوں کا توتہ بہت پیارا ہے اس کا رنگ ہرا ہے گول گول آنکھیں ہیں چونچ آگے سے موڑی ہوئی اور دو لمبی ہے بے سوال ہے بانوں کا توتہ کب سلام کرتا ہے اس کا جواب ہے جب کوئی گھر میں داہل ہوتا ہے تو بانوں کا توتہ سلام کرتا ہے سوال نمبر جیم ہے دوتے کی وجہ سے گھر میں کیوں رونک ہے جواب ہے دوتے کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں سب اس کا خیال لگتی ہیں اس وجہ سے گھر میں رونک ہے سوال نمبر دار ہے ہم پالتو جانبوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں کوئی سی دو باتیں لکھیں ہم وقت پر ان کو کھانا دے کر اور ان کو ساتھ ستھر رکھ کر ان کا خیال رکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ اگلا سوال یہ ہے کہ گروپ بنا کر اس طاقی مدد سے جس دیوی تصویروں پر کہانی بنائی یہاں پر ہمیں کچھ تصویریں دی گئی ہیں جہاں پر آپ ایک چھوٹی بچی کو دیکھ لیتے ہیں جس کا نام ماریا ہے اور اب ہم اس کی کہانی بنا لیتے ہیں ماریا اپنے اببو کے ساتھ بزار جا رہی تھی کیونکہ اس کی آگلے ہفتے اس کی سال کی رہا تھی اور اس کے اببو اس کو توفہ لے کر دینا چاہتے تھے جیسے ہی وہ ایک درست کے پاس سے گزری وہاں پر اس نے ایک پرندہ دیکھا وہ پرندہ بہت سہمی تھا اور اس کے پر خون آلود تھے یعنی ان میں سے خون نکل رہا تھا ماریا اس پرندے کو دیکھ کر بہت اداس ہو گئی وہ فوراں اس پرندے کے پاس گئی اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا گھر جا کر اس نے اپنے اببو کے ساتھ مل کر اس پرندے کو ساف کیا اور اس کی مرہم پٹی کی وہ روز اس پرندے کا خیال رکھتی روز اس کو کھانے کے لیے دانہ دیتی اور پینے کے لیے پانی دیتی اور اس کی مرہم پٹی کرتی جب پرندہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے پرندے کو آزاد کر دیا تو پیارے بچوں اس کہانی میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم کسی جانور کو یا پرندے کو دیکھتی ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی صلو کرنا چاہیے جیسے ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں لفظوں کا کھیل سوال نمبر پانچ ہے دیوے الفاظ بور سے سنیں اور مثال کے مطابق انہیں ارکان میں توڑیں پہلا لفظ ہے دروازہ دروازہ دوسرا لفظ ہے بلی پاکستانی پی علف پا کاف سین تی علف تا نون چھوٹی نی پاکستانی اکلا لفظ ہے مالک میم علک ما لام زے کافلک مالک ہم سایا یہ میم ہم سین علف تا یہ ہے یہ ہم سایا سوال نمبر چی ہے مثال کے مطابق بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے دوبارہ لکھیں یہاں پر ہمیں بے ترتیب الفاظ دیئے گئے ہیں جیسے کہ ہے یہ پھول سفیر یہاں پر یہ ہمیشہ فکرے کے آغاز میں آتا ہے ہم اسے لکھیں گے یہ سفیر پھول ہے اس کے بعد ہے ہے پڑھا میں سبق نہیں میں سبق پڑھا نہیں احمد رکھی پال بکلی احمد ایک نام ہے اس کو سب سے پہلے ہی احمد اسم ہے اسم سب سے پہلے آتا ہے احمد نے پکری پال رکھی ہے اگلا فکرہ ہے تھے خاموش لڑکیں سب یہاں پہ سب سے پہلے اسم جو ہے وہ لڑکیں ہیں لڑکیں سب لڑکیں سب لڑکیں خاموش تھے لڑکیں آم لڑکیں کھا رہی ہیں سوال نمبر ساتھ ہے دیئے ہوئے جملوں کو دیئے ہوئے لفظوں کی مدد سے سوالی جملوں میں لکھیں عزیز طلقہ سوالی جملے وہ جملے ہوتے ہیں جن کے آغاز میں کب کیسے یا ان کے درمیان میں کب کیسے کہاں کون کیوں جیسے الفاظ آتے ہیں مسائل کے دور پر بچے کراچی جا رہے ہیں تو اس کا سوال ہے بچے کہاں جا رہے ہیں اگلا جو ہمیں یہ فکرہ دیا گیا ہے وہ میری امی ہے اس کا ہم نے سوال ہے میری امی کہاں ہے علی ریرگاری پر لاہور گیا علی کیسے لاہور گیا اور ہر سوال جملے کے آخر میں ایک سوال کیاں نشان آتا ہے ہم کشمی سیر کے لیے جائیں گے ہم کب کشمی سیر کے لیے جائیں گے فاطمہ کب سکول گئی سوال نمبر آٹھ ہے دیوی ابارت پڑے اور آخر میں سوال کا جواب زبانی تھی تفریق کی گھنٹی بجی بچے اپنے کمروں سے نکے اور کھیل کے میدان میں جا کر کھیلنے لگے کھیل کے دوران میں ایک بچہ بھاگتے ہوئے اچانک گر گیا اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی بچوں نے استانی جی کو بتا دیا استانی جی پوراں آئی انہوں نے روئی کی مدد سے بچے کا ذہم ساخت کیا دوا لگائی اور پٹی کر دیا یہاں پہ سوال دیا گیا ہے استانی جی نے زخمی بچے کا علاج کس طرح کیا استانی جی نے زخمی بچے کی روئی کی مدد سے بچے کا ذہم ساخت کیا اس کو دوا لگائی اور اس کو پٹی کر دی آخری سوال ہے کچھ نیا لکھیں رموزے آپ کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے کسی رسالے یہ کتاب میں سے کوئی سے پانچ جملے خوشت نکل کریں آپ نے اپنی کسی بھی کتاب سے یہ جو کہانیوں کی کتاب ہے آپ نے وہاں سے کوئی سے پانچ جملے اچھی سی لکھائی میں لکھنے ہیں بچوں آج کی سبق میں ہم نے پڑھا تھا بانو کا دوستہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سبق سمجھ آ گیا ہوگا سبق اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور چینل بیسک ایڈوکیشن کو سبسکرائب کرتے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ